سبھی کو میرا نمشکار ایک فلم آرہی ہے بہتر ہورے یہ فلم دیکھنا کیوں ضروری ہے کیا ہے اس فلم میں یہ سب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پر سوچا اس سے پہلے اس ویڈیو کا ٹیلر ساتھ میں دیکھ رہتا ہے تو اسٹارٹنگ میں بھی جتنے لوگوں کی فوٹو دیکھ رہا ہو یہ ایچوال آتنگوادی تھے یہ کوئی آرٹسٹ نہیں ہے اور ان میں سے کئی لوگ ابھی بھی زندہ ہے کئی پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں اسامہ بن لادن تو مر چکا ہے یاکوب میمن کو فاسی دیدی گئی تھی حافظ سعید اور کئی ایسے آتنگوادی ہیں جو ابھی بھی ہیں اور بھارت کے خلاف ساجیس رہ چلیں ہیں چلی آگے دیکھتے ہیں تو یہ فلم آری ساتھ جولائی دہزار تئیس کو تو اسے ضرور دیکھیں تو اصل میں یہ کونسپٹ کیا ہے بہت ترولے کا جیسے سٹارٹک میں سنا ہوگا یہاں پہ ایک آدمی بول رہا ہے کہ جو تم نے راستہ چنا ہے جہاد کا یہ تمہیں جنت لے جائے گا اور جنت میں تمہیں بہت تر پورے ملیں گے بہت ترولے کیا کہ جب آپ جنت پہنچ جاؤ گے تو بہت تر لڑکیاں آپ کو خوبصورت لڑکیاں ملیں گی اور ایسی خوبصورت لڑکیاں کہیں آپ کو پورے وش میں نہیں ملیں گی اتنی خوبصورت لڑکیاں یہ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہو جو چاہے سے مطلب صرف اور صرف سیکس ہے یعنی پہلے تو ہسی آتی ہے اس چیز پہ کہ جو برین واش کیا جا رہا ہے اس کا ادھار کیا ہے اس کا ادھار یہ ہے کہ صرف سیکس کے لیے آدمی کو اتنا برین واش کر دیتے ہیں اتنا منپلیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو مارنے اور مرنے پر اتر آتا ہے اور یہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب آپ مر جاؤ گے تو آپ کا شریش تو بچے گا نہیں تو پھر آپ کیا کر لوگے اس کے ساتھ ایسی بیمار مان سکتا کہ بہت سارے ادھارن ہیں ایک بار جب ایک آتاگواردی پلین ہائیچک کرنے گیا تھا تو اسے اندازہ تھا کہ شاید پلین کو ہوا میں ہی پڑھانا پڑے تو اس نے اپنے لنگ کو ایک لوہے کے کورس سے باندھ لیا تھا اور اس کے اندر اسے ڈال دیا تھا اور وہاں پر ایک کور کر کے اس کو رکھا تھا تاکہ اگر بلاسٹ کرنا پڑے تو وہ جنت میں اس کا لنگ سلامت رہے اور وہ سارا مزا لے سکے یہ کتنی خراب اور بیمار مان سکتا ہے اور جب آپ سوچ کر دیکھئے کہ جن لوگ کو برین واش کر دیا جاتا ہے اس چھوٹے سے ادھار پر کہ یہ ایشور کا مارک ہے اگر آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کیا ایشور جس نے ساری دنیا بنائی وہ اس لیے بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہو اس کو آپ مار دو اور اگر آپ مار دوگے تو جب آپ جنت جاؤ گے تو آپ کو پریہ ملیں گے یہاں پر یہ فلم کسی دھرم کو ٹارگٹ نہیں کر رہی بات ایسی ہے کہ جس ایک تھوٹ پروسس سے لوگوں کو برین واش کر دیا جاتا ہے وہ ناتنگواردی بنایا جاتا ہے اس کے خلاف ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے اور لوگ کو جاگرک کیا جا رہا ہے تاکہ ایسی چیزیں بھوش میں نہ ہوں اور جتنے یوہا لڑکے ہیں جتنے آدمی ہیں وہ ایسی باتوں میں فس کر خود کا جیون برباد کر دیتے ہیں اور لوگوں کی ہتیا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو بھی روکا جا سکے اور ابھی حال کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی فلمیں آئی ہیں جو اس ٹائب کی چیزوں کو بے نکاب کر رہی ہیں اس کے پہلے کشمیر فائلز آئی تھی اور دہ کیرلا سٹوری آئی تھی اور اب بہتر ہو رہا آ رہی ہیں پر یہ سمجھنے چاہیے کہ یہ دھرم کے خلاف فلم نہیں ہے پچھلی دو فلموں کو بھی پروپگینڈا بتا دیا گیا تھا پر وہاں پر اسلام کے خلاف کچھ کبھی بولا ہی نہیں گیا جس طریقے سے بہکایا جاتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پوری پکچر وہ بھی تھی اور یہ بھی اسی کے بارے میں ہوگا کہ آتنگواتی کیسے بنا رہے ہیں لوگ بہکا کے تو یہ دھرم کے خلاف تو پکچر ہے ہی نہیں پر اس کے پہلے جو فلم آتی تھی دکھا دیا جاتا تھا کیا محمد صاحب کو یا کسی دوسرے بھگوان کو جیزس کو انہوں نے کوٹ پینڈ میں لا کے دکھایا ہے کہ وہ جینس پہن کے گھوم رہے ہیں یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کچھ مہینے پہلے ایک اور فلم آئی تھی تھینگ گوڈ جس میں صداد منوترہ تھا وہ مر جاتا ہے اور آجے دیوگن چترگوپت رہتے ہیں وہ بھی کیا پہنے رہتے ہیں کوٹ پینڈ ٹائی لگا کے وہ کھڑے رہتے ہیں اس کے سامنے اس فلم کے اندر نورہ فتہی کا ننگا ناج بھی تھا ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ٹارگٹ کس کو کیا تھا ہندو دھرم کو سناتن دھرم کو یہ ہمیشہ ٹارگٹ کرتے ہیں فلم کے اندر سین ہے جہاں پہ بندہ جا کے ہنوان جی کو کچھ چڑھا رہا ہے اپنی طرف سے جو دان دینا چاہتا وہ دے رہا ہے تو بعد میں اسے ایسے دکھا دیا گیا کہ تم اس لئے نرگ جاؤ گے کیونکہ تم نے مندر میں چڑھایا باہر جو گریب بیٹھا تھا اس کو نہیں دیا اب یہاں پہ ایک بار ایک چیز نے دکھا دی کہ باہر جو گریب بیٹھا تھا اس کو نہیں دیا اور پہلے چیز دیکھنا تھا وہ بھیگ کیوں مانگ رہا ہے کئی تو ایسے بیٹھا جاتے ہیں جو پیسے ملکے داروپینے چلے جاتے ہیں اور مندروں میں جو دان جاتا ہے اس سے ان گریبوں کو ہی کھانا جاتا ہے کئی ایسے مندر ہیں بھارت پورے بھارت کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے مندر ہیں جہاں پہ دو ٹائم ایک ٹائم کا کھانا گریبوں کے لئے بنتا ہے اور وہ مفتو میں انہوں کھلایا جاتا ہے تو وہ بات نہیں کی گئی پر مندر میں کسی نے دان دیا چڑھایا تو اسے پاپ بتا دیا اور اس لئے اسے نرگ جانا پڑے گا دوسرا ایک اور سینے جہاں پہ دیوالی بنا رہا ہے وہ بندہ اور اس کے وجہ سے فٹا کے سے آگ لگ جاتی ہے تو تہواروں کو بھی غلط بتا دیا ان پکچروں کے بارے میں کسی نے ویروض نہیں کیا کیونکہ جو مرک ہندو ہیں مرک سناتندھرمی خود کو بولتے ہیں وہ اتنی بارک چیزوں کو سمجھیں نہیں پاتے کہ کس طریقے سے یہ آپ کو ایسے پریدرش دکھا کے آپ کے دماغ میں گندگی ڈال رہا ہے اور آپ کو یہ بھروسہ دلا رہا ہے کہ بھگوان کیا چاہ رہا ہے آپ کا بھگوان چاہ رہا ہے کہ آپ دوسرے دھرم کے طریقوں کو مانیے دان کیجئے پن کیجئے اور پوجہ آس تھا اور جس طریقے سے ہمارے پوجہ پارٹ ہوا کرتے تھے اور انوستان ہوا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ کچھ مہتو نہیں رکھتے خیر آپ سمجھدار بنیئے ایسی بھگوان فلم میں جو آتی ہیں جس میں بھگوان کو غلط دکھایا جاتا ہے کوٹ پہن کے دکھا دیا جاتا ہے وہ بھگوان آپ کو کبھی گیان نہیں دے سکتا ہمارے بھگوان جیسے ہیں انہیں ویسی رہنے دیجئے اور جو گرنت ہمارے پوروج لکھ کے گئے ہیں انہیں پڑھ لیجئے آپ کو سمپورن گیان مل جائے گا ایسی دو کوڑی کی جو فلم آتی ہیں پی کے oh my god thank god انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ کو فلم دیکھنا ہے تو یہ جو آ رہی ہے اسے دیکھئے یہ کسی دھرم کے خلاف نہیں بول رہی اسلام کے خلاف بول رہی ہے تو بھائی کسی بھی دھرم کے خلاف کبھی ہیٹ مت کیجئے سرو اپنے اپنے طریقے سے جیتے ہیں اور کام کرتے ہیں بس دھیان رکھئے کہ آپ brainwash نہ ہو اور کسی دوسرے کے influence میں کبھی نہ آئے آشا کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو نئی باتیں کچھ سیکھنے کو ملے ہوں گی اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے دھنے بات ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں